السلام علیکم گائز میرا نام حریص صدیقی ہے اور آج میں ٹکسالی گیٹ کے ایک ایریا میں موجود ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور آج کا ولوگ جو ہے وہ فور پر ہونے والا ہے آج ہم ناشتہ کریں گے اتوار کا دن ہے اور کل چودہ گست ہے تو میں نے سوچا کہ آج چودہ گست کی چاند رات کو ذرا بہتر بنانے کے لیے دن کا آغاز جو ہے وہ ذرا بہتر کیا جائے تو آج میں صدیقی فیملی کی ایک ننی سی شخصیت کی فرمائش پر اس جگہ پر موجود ہوں جس کا نام ہے ابراہیم ابراہیم میرے ساتھ ہے آج بلوگ میں اور ناشتہ کرے گا ابراہیم کیا حال ہیں ٹک ٹک تو کیا کھانے آئے ہو ہلوہ پوری ہلوہ پوری چلو ابراہیم ہلوہ پوری کافی شوق سے کھاتا ہے چاند شہاب سویٹ کارنر اے اندرون لاؤر دے ویچ ڈیڑھ سو سال پرانے بیٹھے نے تے صویرے صویرے ناشتہ کران دے نے تے ٹیم سرکار جان دے نے انہا راش ہوندیا ہے انہا کھول دیسی کی وجہ تیار شدہ ہلوہ پوری ہلوہ جدو تسی موچ رکھ دیو نا مزہ آئے ہندے ویسے تو ہلوہ پوری مٹن کی ٹکیاں اور تمام چیزیں ان کی دیسی گھی میں تیار ہوتی ہیں لیکن جب ہلوہ آپ موہ میں رکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی جیسے دیسی گھی میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے لا جواب یار درون لاؤر دی ایک اپنی بہن انٹریسٹنگ جوڑی گیا ہسٹری گیا تو میں کہنا جن نے اندرون لاؤر نہیں بکیا انہیں لاؤر ہی نہیں بکیا چلو ابراہیم سٹارٹ ملکا ہوتا ہے ملکا ہوتا ہے جناب کیا نام ہے آپ کا ساجد ساجد تو یہ چاند شہاب جو ہیں وہ کونج ہے چاند جو ہے وہ پرے زیادہ نام اچھا 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 تو یہ دکان میں سنایا ڈیٹھ سو سال پرانی ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہے اور اس کے بارے میں سنا یہاں پر بڑی شخصیات آتی رہی ہے اچھا باچہ شخصیات بھی آتی نہیں ہے اچھا 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 باچ پاچیز کرتے ہیں اور پہلی سی کوئی ہسٹری بتائیں اپنے کام کے پارے میں اچھا 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 جی جی صحیح سب سے بڑی بات ہی ہے میں نے جب بھی ناشتہ کیا زائقہ ایک جیسے ہی ملا ہے کبھی بھی کمی کسی قسم کی وہ پھیل نہیں ہے یہ کتنا مردی کھا لے آپ کو دیکھ نہیں کرے یہ بھی ہے یہ بھی بڑی بات ہے دل نہیں بھرتا جلدی چیز ہے بھی ہے چلنے جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ اچار بھی یہ ہے یہ ہاتھ کو اپنے ہی نہیں بھی جائے اچھا اچار تو ہمیں ڈال کے دیے ہی نہیں تھا چنوں میں ڈالہ ہی نہیں تھا کھالی پیاز ڈال کے دیتی چار بڑڑ اچار آپ کو کسی جوہر پہ نہیں بھی لے یہ تو اسپیشل ہے لے زہر پر اجازت دیجئے بہت شکریہ جائے آپ کا اللہ حافظ لے جی ابراہیم اور میں نے تو ایکسپیرینس کر لیا اس ناشتے کا تو آپ بھی کیجئے اگر آپ کو سیجیسٹ کرتا ہوں میں کیونکہ یہ کافی ہی خدمت کی ہے جگہ اور بہت ہی لاجوان ذائقہ بڑا مدھے کا ذائقہ ہے تو میری ذرے اسے سیجیسٹ ہے کہ آپ یہ ضرور ٹرائے کریں یہ تکسالی گیٹ انٹر ہوتے ہی جو ہے نا آپ کو جانا راستے میں مل جائے گا اس کا میرے راستہ پیار شیئر کروں گا اب آپ ویڈیو کے بارے میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا اور اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ